میرے نسیب زیندان کا ادھیلہ ہے رہائی سبت مبالک ہوئے کفی اممہ حضرات چار سال کی بچی سکیتا زیندان شام میں جب قید ہو گئی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ زیندان کوئی معمولی زیندان کا تھا آلِ یاکوب سے ایک نبی قید ہوا اور وہ رونے لگا اور روتے روتے ایک مرتبہ آوازِ غیبی آئی کہ اے نبی تو ڈر گیا تو بھورا گیا تو نبی ہونے کے بعد بھی رو رہا ہے ذرا وہ وقت یاد کر جب میرے حسین کی چار سالہ بچی سکیتا جب اسی زیندان میں قید ہوگی تو وہ تاریخی ہوگی وہ اندھیرہ ہوگا حضرات وہ زیندان کا پس منظر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماد فرمائے وہ کیسا زیندان تھا جہاں جہاں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے تصور شرک میرے نسیر میں زیندان کا قدیرہ ہے اے نسیر میں زیندان کا قدیرہ ہے سکینہ قبر سے دیتی ہے آج بھی یہ صدا میرے نسیر میں زیندان کا اندھیرہ ہے بطور خاص ملاحظہ کریں حضرات کا وہ زیندان کیسا تھا وہ اندھیرہ کیسا تھا وہ بچی کیسی تھی جس نے صبر کیا بطور خاص ملاحظہ کریں تصور شروع بطور خاص ملاحظہ کریں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے تصور شروع بطور خاص ملاحظہ کریں حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے تصور شروع بطور خاص ملاحظہ کریں حضرات انشاءاللہ میں ہوں میں تفنائی یہ سوچتی تھی رہا کھو کے گھر میں جاؤں گی کبھی بھی لوٹ کے پردے سے پھر نہ آوں گی اے امہ خدا حافظ اے امہ خدا حافظ میرے نصیب نے مجھ کو رہانہ ہونے دیا میرے نصیب نے مجھ کو رہانہ ہونے دیا میرے نصیب میں زیدانی کا اندھیرہ ہے میرے نصیب میں زیدانی کا اندھیرہ ہے چچا جو ہوتے تو میں قید میں نہیں رہتی ہے میں کم سینی میں نہ اس طرح سے کبھی مرتی ہے ستم کی قید میں تنہا نہ چھوڑتے نہ موں نہ موں کبھی بھی سکینہ سے مولتے آموں اے امہ خدا حافظ اے امہ خدا حافظ چچا نہیں ہے نہ ہو پاؤں گی کبھی مرہا چچا نہیں ہے نہ ہو پاؤں گی کبھی مرہا میرے نصیب میں زیدانی کا اندھیرہ ہے مطور خاص زاد بند ملاحظہ بھائی بھوکی امہ مرے نصیب میں زیدانی کا اندھیرہ ہے مجھل بھی پودے اپنی سپاہ لیا اممہ تماجے کھانے سے مجھ کو بچا لیا اممہ تماجے باپ کے قاتل نے مجھ کو مارے ہیں گوھر بھی مانگے نہیں ہے چکے اتالے ہیں اے اممہ خدا حافظ تماجے کھانے سے اچھا ہے قبل میں رہنا تماجے کھانے سے اچھا ہے قبل میں رہنا تماجے کھانے سے اچھا ہے قبل میں رہنا میرے نصیب زندانے کا اندھیرہ ہے میرے نصیب زندانے کا اندھیرہ ہے وطن میں آپ کے ہمرا حجل نہیں سکتی ادھیر قبر سے اب میں نکل نہیں سکتی مجھے تو موت نے مجھ پور کر دیا اممہ وطن سے اپنے بہت دور کر دیا اممہ اے اممہ خدا حافظ اے اممہ خدا حافظ اسی اخیر میں ہے مجھ کو حشر تک رہنا اسی اخیر میں ہے مجھ کو حشر تک رہنا میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے یہ منخواست اور سمولازہ کریسا ہے مجھ کو حشر تک رہنا میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے بدن پہ زخمت آشور سے وہ بھرنے لگے لہو بھی کانوں سے عامہ ہمارے کمن لگے نہ اب بدن کی چکفتی ہے حدیاں میری نہ درد دیتی ہے سینے میں پسلیاں میری اے امہ خدا حافظ اے امہ خدا حافظ وطن سے دور بہت ہو گئی ہوں میں تنہا وطن سے دور بہت ہو گئی ہوں میں تنہا میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے زندان کا اندھیرا ہے ستم کی قید سکھر وہ ملا جو جاتی میں لہد میں اسبر بے شیری کو چھپاتی میں بردن سے بابا کے تیر سے نہ نکالی تھی میں لہد پہ بابا کی ہاں گھو سکھا کی ڈالتی میں اے امہ خدا حافظ اے امہ خدا حافظ وطن کو جاتا ہے کنبا مرہ گئی تنہا وطن کو جاتا ہے کنبا مرہ گئی تنہا وطن کو جاتا ہے کنبا مرہ گئی تنہا میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے آخری بند ملاحظہ کریں ازراد بطور خاص اے فوتی امہ میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے میں سوچتی تھی کی جاؤں کی کربلا دکھ رو ستم کی تین سے ہو جاؤں گی رہا اک رو چچا کی لاش کو زیر زمین چھکاؤں گی جہراد قبر پہ امہ کی میں جلا ہوں گی اے امہ گھلا حافظ اے امہ گھلا حافظ اے امہ گھلا حافظ میرے نصیب زندان کا اندھیرہ ہے مبتے کا بانمولا حضر کریں مبتے کا بانمولا حضر کریں مبتے کا بانمولا حضر کریں اے امہ خلافیر اے امہ خلافیر سکینہ پڑھتی رہی حضم قبر میں نوہا میرے نصیب میں زندہ نکلا انہیرہ ہے